برحانپور کے یونانی طبیعہ کالیج میں پچھلے تین ماہ سے پردھیا پکوں کی حرطال چل رہی ہے جس کے چلتے چھاتروں کی پڑھائی کو نقشان ہو رہا ہے بتاتے چلیں کہ برحانپور کے یونانی طبیعہ کالیج میں دس مہینے کا عبیتن نہ ملنے سے پچھلے تین مہینوں سے پردھیا پکوں کی حرطال چل رہی ہے مہین حرطال پر بیٹھے عدھیا پکوں کا کہنا ہے کہ مینیزمنٹ کے پاس ایک کروڑ پہتالیس لاکھ روپے پیس آنے کے باوجود بھی ہمیں مائز پانچ ماہ کا بیتن دیا گیا ہے اس سمبند میں تبیعہ یونانی کالیج کے سچب حمید اللہ نے کہا کہ جو بھی پیسہ آتا ہے وہ ادھیا پکوں کو اور ان خرچوں میں ہی خرچ کیا جاتا ہے کوئی بھی مینیزمنٹ کا صدق سے اپنے گھر نہیں لے جاتا ہے اس اکرم میں ٹرشٹ کے ادھیاکشو حمید قاضی نے کہا کہ ہم نے ادھیا پکوں کو چھے مہینے کا بیتن دے دیا ہے اور اب چار ماہ کا بیتن باقی ہے وہ بھی ہم جلد ہی دے دیں گے سب سے پہلی کاران تو یہ ہے کہ انہوں نے جب اس کے پہلے ہرچال کی تھی اور جب تنخواہ بڑھائی تھی ہمارے پاس میں وہ اس کا بجٹ ہی نہیں تھا تو انہوں نے زبردستی ہمارے سے مطلب ایسی ہرچال کر کے تنخواہ بڑھا لی ہر سال ہمیں پندرہ لاکھ روپے کا نقصان ہو سا رہا تو تین سال ہو گیا اس لاسکوہ یہ نقصان تو اپنا اپنی جگہ ہو گیا اور کسے سال ہمارے پاس ایڈیویشن دے گیا ہمارے ہاں پہ منیجمنٹ کا کوئی بھی آدمی ایک روپیا بھی گھر پہ نے لے کے جاتا نہ ہم دونیشن لیتے ہیں ہمارے ہاں پہ جس چا بھی تنخواہی ہم نے سب انکو دے دی ہمارے پاس حساب ہے وہ آتے ہی نے حساب چک کرنے کی اور وہ ہمارے بولتے ہیں کہ ہم گلت لوگ تھے ہیں چیز دے دی ہے بچوں کی کچھ فیز باقی ہے کیچار ہرتال پر ہے ان کی مانگیتی تنخواہ دینے کی پچھلے سال ہمارے ایڈیوشن نہیں ہوئے ہے پولیج کا بہت بڑا لاس ہوا ہے اس سال ایڈیوشن جیسے ہوئے جیسے پیسے آئے دس مینے کی تنخواہ ان کے باقی تھی ہم نے پھٹا پٹ چھے مینے کے ریلیس کر دی اب چار مینے کی ان کی باقی ہے ابھی فیز حسول کریں گے یا کئی بینک سے فائنس کریں گے لون لیں گے اور ان کو بچی بھی تین مینے کی تنخواہ دے دیں دیکھے ہم یہاں جتنے ٹیچنگ فیکلٹی کے لوگ ہیں پورا اسطاف ہمارا وقت تین مہینوں سے جو ہے یہاں کالج میں سٹرائک پر بیٹھا ہے اور ہم نے اپنے اسطر پر سٹرائک پر بیٹھنے سے پہلے تقریباً چار سالوں سے مستقل سیلری ریگولر کرنے کی مانگ کو لے کے آویدان دیتے رہے اور پچھلے تین چار سالوں سے مینجمنٹ کا روای یہی رہا ہے کہ ابھی ایڈمیشن ہوں گے فیس آئیں گی تو ایک موشت سب کی سیلری کا بکتان کر دیا جائیں گا